جمورہ رنگ دے رنگ دے یا خالی دامن کے فردے چھپانے آسو جو میرے تو وہ بارش کری بس میرے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اس چیز کا زوہیب کو تو اندازہ ہو گیا میں کیا چیز ہوں یہ تم لوگ کو بھی پتا نہیں تم ہو کیا ہوں میں میں کرتا ہوں تمہیں تم نے جواب نہیں دیا تم ہو کیا تمہارے چار ہاتھ ہیں یا تین آنکھیں تمہارے دو ہی آنکھ ہیں دو ہی ہاتھ ہیں یا غرور کس بات ہے تمہاری حقیقت بتاؤں تمہیں خاک ہو تم اور ایک دن خاک میں ہی مل جاؤ گے متاہر اور تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے الٹا تم مجھ پہ خصہ ہو گیا اسی بات کا جواب دینے آئی ہوں تمہیں تم نے متاہر کی خودداری کو ٹھیز پہنچا کر کوئی کمال کام نہیں کیا بلکہ بہت ہی زلیل حرکت کی ہے آہندہ مت کرو ہمیشہ کی طرح تم مجھے غلط ہی سمجھیں میں تو متاہر کی جواب کی بات تمہاری خوشی کے لیے کی تھی تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح مجھے شکر کرنا آتا ہے اس طرح میں نے صبر کرنا بھی سکھا ہے لیکن تمہیں اگر فکر کرنی ہے تو خود کی کرو کیونکہ تم تو ان دونوں نعمتوں سے محروم ہیں خود پر ترز کھاؤ اس سے پہنے کہ لوگ تم پر ترز کھائیں موسیقی 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 سب میں انشاءاللہ سوبر نومجے حاضر ہو جائے گا خدا حافظ انشاءاللہ تیرا شکر بے شک تُو رہی شاہین تم سے کہا تھا نہ کہ جوائن روم کے کشن کور بدل دینا تمہیں جو بات کہی جاتی ہے ایک کان سے سنتی ہو ایک کان سے اڑا دیتی ہو حد کرتی ہو تم تو بھئی جاؤ جی پیگم صاحبہ فاطمہ بیچہ تم کا بھائی اسلام علیکم تائیمی بس تھوئی دیر پہلے آئی ہوں امیر سے کچھ کام تھا بس اب جا رہی ہے یہ کیا بات ہوئی اچانک آئی اور اب تمہیں جانے کی بھی لگ گئی تائیمی میں پھر کبھی آؤں گی اور کھانا کھا کر بھی جاؤں گی خدا حافظ خدا حافظ بیٹا فاطمہ اے تھی کیا گام تھا اس کو کچھ نہیں دماغ خراب ہے اس کا اپنا ٹائم زائے کرنے آئی تھی کیا مطلق کچھ نہیں بیٹا سب خیریت تو ہے مجھے 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 آپ کو پتا ہے مجھے اس نوکری سے زیادہ آپ کے چائرے پر جو یہ مسکراہت ہے اسے دیکھ کر فشی ہو رہے ہیں اچھا چھوڑو نا سب باتوں کو تم موہ بٹھا کر باؤ سب کا میمی کو بٹا کر آتا ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے داہر آپ کے چائے تینکی تم نے مطاہر کی خودداری کو ٹھیس پہنچا کر کوئی کمال کام نہیں کیا بلکہ بہت ہی ضلیل حرکت کی ہے آہندہ مت کرنے ہمیشہ کی طرح تم مجھے غلط ہی سمجھیں میں تو مطاہر کی جواب کی بات تمہاری خوشی کیلئے کی تھی تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح مجھے شکر کرنا آتا ہے اس طرح میں نے صبر کرنا بھی سکھا ہے لیکن تمہیں اگر فکر کرنی ہے تو خود کی کرو کیونکہ تم تو ان دونوں نعمتوں سے محروم ہیں خود پر ترس کھاؤ اس سے پہلے کہ لوگ تم پر ترس کھاؤ موسیقا موسیقی 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 ملچنگ 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 یہ عمیر تمہیں بار بار فون کیوں کرتا ہے وہ تائی جان کو کوئی بات کرنی ہوگی اندالک تاؤں میں تو مجھے نظر نہیں آرہا کہ تائی جان فون کر رہی ہے عمیر کر رہا ہے فاطمہ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ جو عمیر تمہیں فون کرتا ہے میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں اور یہ میری آخری بار لکھ ہے اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کہ تمہیں کال مت کیا کرے ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا موسیقی 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 ایک دن ہماری جان محبت میں ان کی جائی گی مجھے تم سے بات کرنی ہو میں اے فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے زیادہ تمہیں مس کر رہا ہوں میں نے تمہاری فضول باتیں سننے کے لئے تمہیں فون نہیں کیا اے فاطمہ کاش تمہیں میری محبت کی قدر آ جائے اور تمہیں انیکہ کی محبت کی قدر ہے تم واقعی خودغرض انسان ہو میں اور تمہاری محبت بھی تمہاری طرح خودغرض ہے اور تمہاری اسی خودغرضی کی وجہ سے میں ہر جگہ زلیل ہو رہی ہوں جہنم بنا دی ہے تم نے میری زندگی میں نے نہیں تمہاری زندگی برباد کی متاہر نے کی ہے اس کی وجہ سے تم زلیل ہو رہی ہوں اے میرے دل میں تمہارے لئے کتنی قدر ہے یہ تمہیں میں کیسے سمجھا ہوں کاش کہ تمہیں بتا سکتا ہوتا ہوں اگر تمہارے دل میں میری لئے واقعی عزت ہے نا تو پھر انیکہ سے شادی کر لو میں مجھے مری زندگی میں خوش رہنے دو مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دوں اگر دبا کر کرو میری خوشیوں کو برباد کرنی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں انیکا فضول باتیں مت کرو مجھے امیر میں کوئی ڈرسٹ نہیں ہے اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کریں میں نے کم مانا کیا ہے اس لیے کہ وہ اب بھی تم سے محبت کرتے تو وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا تو اس میں میرا کیا قصور ہے انیکا جس طرح پہلے اسے مجھ سے محبت کرنے کے لئے امادہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا آج اسے روکنا بھی میرے بس میں نہیں ہے اگر تم چاہو نہ تو تم سب کچھ کر سکتے میں نے دیکھا ہے فاطمہ امیر تمہاری بہت عزت کرتا ہے تمہاری بات رد نہیں کرے گا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم امیر کو راضی کرو تم اس سے کہو کہ وہ نیکہ سے شادی کر لے فاطمہ میں نے تمہیں کتنی بار مانا کیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ جو امیر تمہیں فون کرتا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں اور یہ میری آخری بار نہیں کری اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کہ تمہیں کال مت کیا کرے برنا یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا موسیقی 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 کیا ہوا فاطمہ نہیں آئی بیٹا بے کل ہی تو آ کے گئی ہے اوپر تم اپنی پھپو کی عادت تو جانتی ہی ہوئی انہیں فاطمہ کا روز روز میں کے آنا بالکل پسند نہیں ہے اچھا تو فاطمہ یہاں آکے اپنی ساس کی برائیاں کرتی ہے آپ کے ساتھ نہیں ایسی عادت تو نہیں ہے اس کی بلکل لیکن سائمہ کی عادت میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اسی لئے تو وہ بچے یہاں آکے کبھی رکتی نہیں ہے ویسے اچھی بات ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ خوش ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو تم سے فاطمہ نے کچھ کہا ہے کیا میں نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن میں نے یہ ضرور observe کیا کہ وہ جب سے وہاں گئی اس کے شہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مطاہر کے ساتھ خوش ہے نہیں امیر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے تو خود اس کو مطاہر کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن دیکھا ہے چھے چھے بات ہے خیر تم کہاں جا رہے ہو دوست کے ساتھ جا رہا ہوں بڑی دیر سے انتظار ہوں میرے دوست بہت دیر سے مجھے بولا رہے ہیں امی کو بھی میں یہ بتا رہا رہا تھا اب ہی جا رہا ہوں بس میں آب بیٹا رہنے دو میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں وہ تمہیں لے جائے گا ٹھیک آہہ ہنگی کاب میں تو چھوڑ دیتا ہوں چلو ابھی تو تمہیں بہت دیر ہو رہی تھی اور اب اب کیا ہوا ابھی تو تمہارے دوستوں کا فون آرہے ہیں بیٹا تم چلے جاؤں میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہو نا اب موڈ نہیں ہے میں پھر کبھی چلا جاؤں گا ابھی چلوں گا اوکے باہے ہلو فاتما کیسی ہو اسلام علیکم میں ٹھیک ہو تم کیسی ہو میں بھی ٹھیک ہو پپو کہاں ہے پپو اپنے کمرے میں پپو بھگ لاؤنج میں بیٹھوں میں انہیں بلا کر لاتے آرے نے نے تم رہنے دو میں خود کن کے کمرے میں جا کے ان سے ملیتی ہو مجھ سے نہیں پوچھو کی کہ میں کیسا ہوں فاتما تم کیسے اومیر ٹھیک نہیں اومیر بہت اچھا لگا تمہیں اور انیکہ کو ایک ساتھ دیکھ کر میں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے ہاراں سے تمہاری بات مان لوں گا اومین آخر تمہیں مسلا کیا انیکہ سے شادی کرنے میں تم دونوں کی اچھی دوستی ہے ہمیشہ سے تم لوگوں کی اچھی انسٹینڈنگ رہی ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے پھر مگر محبت میں تم سے کرتا ہوں وہ تم سے محبت کرتی ہے کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ باتیں کر کے مجھ سے جھان چھوڑا لوگی ڈر لگتا ہے نا مجھ سے ہاں مجھے ڈر لگتا ہے ڈر گئی اومیر میں تمہارے پاگلپن سے تم نے کبھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیا پہلے میں تمہیں بری لگتے تھیں تم نے ہمیشہ میری بھی پرابلمز کیٹ کی ہیں اور اب اور اب تمہاری یہ محبت تیری لئے وفال بن گئی اومیر تم سمجھ رہے ہو نا میں تمہیں کیا کہہ رہی تم یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو باہر جا کر کپو کے ساتھ بیٹھو کپو سے بات نہیں کرنے آیا یہ تو تم سے ملنا ہے اپنے اور انیکہ کے بارے میں بات کرنے ہوں کہو کیا کہنا ہے موسیقی 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 اسلام علیکم متاہر تم کس کے ساتھ آئے انیکہ کو لے کے آئے تاہر آپ کمرے میں جائیے فریش ہو جائیں میں آپ کے لئے چائے بنا دیتا ہوں میں مجھے آئے موسیقا 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 موسیقی دا ہے پانی یہ امیر کیچن میں کیا کر رہا تھا ایسے ہی باتیں کر رہا تھا تو میں نہیں لگتا کہ اسے یہاں کیچن میں نہیں ڈرائنگ روم میں ہونا چاہیے تمہارے پاس نہیں بلکہ امی اور بڑی اممہ کے پاس اور فاطمہ تم کوئی بچی تو نہیں ہے اگر اس نے اتنی عقل نہیں ہے تو تم میں تو ہونی چاہیے مطاہر میں نے امیر سے کہا تھا اگلی دفعہ اور احتیاط کروں گے آپ بہر آتے ہیں پپو آپ کو چائے پر بلا رہے ہیں رکھو جی کیچن میں کیا بات کر رہے تھے کچھ نہیں ایسی گھر کی باتیں کر رہے تھے تو مجھے دیکھ کر خاموش کیوں ہو گئے تاہے میں نے کہا نا بس ایسی بات کر رہے تھے آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ بہر آجا موسیقی موسیقی انیکہ بیٹا اسی طرح روز آ جائے کرو بھارے آنے سے میرے گھر میں عرانک لگ گئی ہے میں تو اومیر کو روز کہتی ہوں کہ مجھے لے آیا کرو لیکن اومیر مجھے لے کر ہی نہیں آتے اور پھر ماما بھی اجازت نہیں لیتی اس لیہ اکھیلے نہیں آ سکتی نا بیٹے ہو فاتما نہیں بڑی امہا میں ٹھیک ہوں میں سے پھپو میں تو روز آ جاؤں لیکن مجھے لگتا آپ کے بیٹے کو نہیں اچھا لگی نہیں نہیں مجھے کی برا لگ تمہاری پھپو کا گھر ہے چاہے ہر روز آ جائے کرو ہاں نہ تمہاری پھپو کا گھر ہے مستھی اب تو ہم روز آئیں گے موسیقا موسیقی موسیقی اسلام علیکم بھاوی جان والیکم اسلام سائمہ کیسی ہو تو میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں آپ بھی بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تو قسم سے مجھے بہت اچھا لگتا میں ضرور آ جاتی سائمہ مگر اس وقت تو بہت کام ہے گھر پہ تم ایسا کرو مہر کو جلدی بھیج دو مجھے اس سے کچھ سامان منگوانا ہے اچھا بھاوی میں ابھی کہتی ہوں اوکے خدا حافظ ساموسا ذرا دینا پیس میں دینا فاتمہ کو کھا ہے ہم مہمان ہیں فاتمہ دے دی گی ساموسا کیوں بڑی امم بھئی ہمارے زمانے میں تو مہمانوں کی خاطر توازوں میزبان ہی کیا کرتے تھی اور بہت دل سے کرتے تھی اسی لئے برکت بھی بہت دی بیٹا ساموسا تو دو چیل بڑی امم موسیقی منگeding کبھائی فاتمہ موسیقی 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 باقواس بند کرو اپنی کیا ملتا ہے تمہیں باہر باہر میرین سے اڑ کر کے ہاں کیوں تمہیں میری زندگی تماشا بنائی بھی ہے اگل میں کچھ نہیں ہوں فاطمہ منا کر دو یہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں فاطمہ ایسی ریلی لافیو یہ ہے تمہاری اس محبت کا جواب جو بار بار رسوا کرتی ہے بار بار درد دیتی ہے نفرت ہے مجھے تم سے سنا تم نے نفرت ہے مطاہر احمد غلط ارفان احمد صاحب آپ کا نکاح فاطمہ بنت شفیق احمد بائیوز حق مہر شرائع محمد جیت ہے کیا گیا ہے آپ کو قبول ہے قبول انہی کسے شادی کر لوں وہ اچھی طرح جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیا فرید کرتا ہوں تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو ہاں کہاں گئی تمہاری یہ محبت ختم ہو گئی اس کی بات سمکے میری محبت اتنی خودکارس نہیں ہے کہ میں کسی کے دکھوں پر اپنی خوشوں کا محل تعمیر کروں موسیقی 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 ایک منٹ رکھو میں انیکہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں ہاں لیکن تمہارے کہنے پر اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اب ہر بات تو یوں یوں نہ کسی کی مانی چاہتی تم بتاؤ کہ تم نے میری کتنی باتیں مانی کیا مطلب اس بات کا میں نے کہا نا میں انیکہ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کیسی شرط اومیر میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کیسی شرط وہ تو جب تم آؤ گی تو تمہیں بتاؤں گا اومیر میں ایسے باہر تم سے نہیں مل سکتی تم کیوں نہیں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں انیکہ سے شادی نہیں کروں گا فاتما اب یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم آتی ہو کی نہیں موسیقی موسیقی موسیقی